زندگی بہت تلخ ہے اور اس میں لوگ اپنے حصے کا زہر ملانا ثواب سمجھتے ہیں اندھیرے میں دوست کے ساتھ چلنا روشنی میں اکیلے چلنے سے بہتر ہے جس طرح دیکھنے کے لیے ہماری آنکھوں کو روشنے کی ضرورت ہوتی ہے اسی طرح کامیاب ہونے کے لیے ہماری ذہنوں کو آئیڈیاز کی ضرورت ہوتی ہے اپنے آپ کو عزت دو دوسرے آپ کی عزت کریں گے کسی چیز کی خواہش کرنا اور اسے حاصل کرنے کے لیے تیار رہنے میں بڑا فرق ہوتا ہے انسان جب اندر سے ٹوٹ جائے تو کسی بھی مہون سے خوش نہیں ہوتا چانے آس پاس بہت محبت اور احساس کرنے والے ہی کی نہ ہوں آغاز تو سبھی اچھے کرتے ہیں مسئلہ تو بس آخر رہنے تک ہوتا ہے اگر آپ کوئی بڑا کام نہیں کر سکتے تو چھوٹے چھوٹے کاموں کو بڑے انداز سے کریں دل کے دروازے کبھی بھی مکمل بند نہ کریں غلطیاں انسانوں سے ہی ہوتی ہیں بعض نوغ واپس لوٹ آنا بھی چاہتے ہیں لیکن انہیں دروازے ہی بند ملتے ہیں میں نے زندگی میں ایک ہی بات سکھی ہے کہ انسان کو کوئی چیز نہیں عرا سکتی جب تب وہ خود ہار نہ ماننے ہم ضرورت کے وقت ضرورت من بن جاتے ہیں اور ضرورت ختم ہوتے ہی غیرت من بن جاتے ہیں لیکن کبھی بھی اسیس من نہیں بنتے ہر حال میں اللہ کے شکر وزار رہے اور مشکل میں شکو شکایت اور ناشکری نہ کریں انسان کے اندر دو کمزوریاں بہت عام ہیں بھولانے کے قابل باتوں کو یاد رکھنا اور یاد رکھنے کے قابل باتوں کو بھلا دینا عمر سے زیادہ حالات انسان کو گوڑا کر دیتے ہیں انسان کو کام اور میند سے اتنی تھکاوٹ نہیں ہوتی جتنا لوگوں کے روئیے تھکا دیتے ہیں ہمارے لہجے کی کرواہت ہمیشہ ہمارے اکثر منی ہوتی بلکہ ہماری زندگی میں برداشت کی ہوئی سخوں کا نتیجہ ہوتا ہے زندگی میں ایک وقت ایسا بھی آتا ہے جب انسان ہر شئے کی حقیقت سے واقع ہو جاتا ہے تب کچھ لوگ تلیوں میں اپنی جگہ بنا لیتے ہیں اور کچھ لوگ ہمیشہ کے لیے دن سے اتر جاتے ہیں انسان بے دماغ میں ہو تو اسے دماغ لگانے والے ہزاروں ہوتے ہیں پریشان نہ ہو لوگوں سے جو باتیں آپ کو ہرٹ کر رہی ہوتی ہیں سمجھیں وہ سبق دے رہی ہوتی ہیں کہ آپ بھی کسی سے وہ باتیں نہ کریں کھانے میں کوئی زہر ڈال دے تو اس کا علاج کیا جا سکتا ہے لیکن اگر کان میں کوئی زہر ڈال دے تو اس کا کوئی علاج نہیں ہے دولت ہو تو پردیس میں بھی دیس ہے اور غربت ہو تو دیس میں بھی پردیس ہے غربت انسان کو اپنے ہی شہر میں اجنبی بنا دیتی ہے سچائی کے راستے پر چلتے ہوئے اگر اکیلے رہ جاؤ تو مایوس مت ہونا کیونکہ اکیلہ سورج ہی اندھیرے کو روشنی میں بدل دیتا ہے منافق لوگوں سے ہمیشہ دور رہو کیونکہ یہ پہلے لو رو کر تم سے تمہارے دکھ چھینیں گے اور پھر ہس ہس کر لوگوں کو سنا دیں گے اگر آپ طاقت رکھتے ہیں تو بات کرنے اور ہمدردی جٹانے کی بجائے عملی طور پر لوگوں کی مدد کریں تم کبھی بھی لوگوں کی سوچ اپنے بارے میں تبدیل نہیں کر سکتے اسی لئے لوگوں کی پرواہ کیے بغیر اپنی زندگی اس طریقے سے جیو جو تمہیں خوشی دے شکر ہے نیت کا اثر چہرے پہ ظاہر نہیں ہوتا ورنہ ہر فرد کو بار بار چہرہ چھپانے کے لیے نکاب کی ضرورت پڑتی جو چیزیں آج آپ کو اچھے لگ رہی ہیں کن وہی چیزیں آپ کو بری محسوس ہوں گی جو چیزیں آپ کو بری محسوس ہوں گی